اب آپ کو سریمت بھگت گیتہ دکھاتے ہیں پناتماو آپ ایک پیٹ کے لیے ایک روزی روٹی کے لیے اپنے بچوں کو بیٹے اور بیٹیوں کو چودہ پندرہ سولہ ورس پڑھاتے ہو اس لیے کہ اس کا گزارہ چل جا روزگار ہو جا پڑھا دیا بچہ نوکری لگ گیا نوکری لگتے اکسیڈنٹ میں مرتی ہوگی بتا کیا آتھ لگیا ہمارے اور یہ ہے وہ اسلی پڑھائی جو بچوں کو انہوں پڑھانی چاہیے تھی آپ آوے ساتھ میں گیل بالکان لیاوے اور یہ پوست گھر پہ بھی بھی دمان ہے سی ڈی سب کے پاس اپلبد ہیں سی ڈی پلیئر ہیں ڈی وی ڈی لے جا اور بیٹھ کے دو گھنٹے بچ چاہ کے اس ہاتھ بٹھاوے اگر دیکھو امرت مرس رہا تو اسی پرکار آپ جی نے یہ موکس کرانا ہے آپ یہاں ویدارتھی بن گئی بھے یہ یہاں پر وہ رامان سنانوالی کہانی کو نا یہاں پر یہ تھارت گیان دیا جاتا ہے امرکتھا سنائی جاتی ہے اور یہ جب تک آپ کے ہر دیمہ نہیں سماوے گی تب تک آپ بقتی نہیں کر سکتے شریمت بگت گیتہ دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر تریپن میں کہا کہ اردن جس سمیں تیری بودھی بھن بھن پرکار کے بھرمت کرنے والے گیانوں سے ہٹ کر ایک پرماتمہ کے اوپر پرماتم تتو کے گیان پر ستھر ہو جائے گی تب توں یوگ کو پرابت ہوگا تب تو توں سادک بنے گا تب تیری بھگتی سٹارٹ ہوگی تب تو توں یوگی بنے گا جب تب بھگت بنے گا بھگت کارت ہے پھر بلائنڈ فیتھ کر کے چلے گا اس مارک پر تو سب سے پہلے آپ کو بھگت بنانا ہے یہ بھن بھن پرکار کے گیانوں سے آپ کی بودھی ہٹا کر تتوہ گیان پر ستھر کر لیے اس کے لیے اتنا پریتن کرنا پڑا حداس کو پناتما یہ سارا کچھ جو کھیل مالک نے کیا ہے ویجیان کا اور یہ اکثر گیان کا آج ویسوے کے کونے کونے میں بچہ سب سکشت ہے بھارت ورس بھی سکشت ہے سبھی نینہ نوہ پوائنٹ کے آس پاس سبھی سکشت ہو گئے ایک آدھا کو بودھ ڈا ٹھیرا رہ گیا جو میں کاننا اتنا سنتا ہو وہ تو بے سے کہہ سکشت ہو نہیں تو سب اپنے اکثر گیان ضرور ہو گیا پروڈ سکشا تک بھی چلوا دی پرماتوانے اور پھر یہ انسٹرومنٹ بنوا دیئے یہ دھی یہ انسٹرومنٹ نہ ہوتے تو آپ کو ہم کتنا ہی لکے دیتے پوستک میں آپ نہیں سمجھ سکتے اور آپ کو اکثر گیان نہیں ہوتا اب اکثر گیان اور ساتھ میں انسٹرومنٹ پروڈیکٹر سی ڈی اور پوستک آپ کے پاس بھی ہیں آپ پھر کمپیر کر سکتے ہو تو اب ایسا جت جا گیا جیسے بالکل فائنل ہو جا گا کہ کبیر ایز گوڈ اور یہی پوزہ ہے بس پھر تو ہم بھگت بنیں گے اور بھگت بنے بنا بھگتی ہونی تو آپ کو بھگت بنایا جا رہا ہے یہاں بلا کر کے یہاں نے سے بہت چاری ارسل ہوتا ہے ایک تو جیسے آپ یہاں کر بیٹھ جاتے ہو کس پرکار کیونکہ آپ ہنس ہو پنی آتمہ ہو نہیں تا اتنی آدمی کی تک کٹھے ہو جاؤں تو مستارتیں سانجھتیں اور ایک ایک افتہ تک انہوں بیٹھے رہے ہیں جیسے بالکل دیوتا بیٹھے ہو کیوں گئے کا دادو نیا نیا بیسک تھوڑی بہت اچھل کود کر دے باقی کیونکہ اور پھر یہاں کوئی اٹریکشن نہیں کوئی گانا نہیں بزانا نہیں کوئی بھی سیس اور نہیں اور پھر بھی آپ یہاں تین تین چار چار دن بیٹھے رہتے ہو تو یہ بھی آپ کو یہاں سکھشا دی جاتی ہے کیسے رہنا ہے کوئی ابھاؤ ہے اس میں بھی سنتوشتی کرنی پڑتی ہے تو اس طرح آپ کو بھگت بنانا ہے اور یوں گیان سنانا ہے اب دیکھو ادھائے نمبر چار شریمت بھگت گیتہ اور یہ یہاں سے شروع ہوتا پتیشمہ اس میں کیا لکھا کہ دوسرے یوگیزن انہ یعنی اپرے معنی انہ کچھ بہت سے یوگیزن یعنی صادق دیوتاؤں کے پوزن روپ یگ کا بھلی بانتی انفتحان کیا کرتے ہیں یعنی کچھ تو دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں اس کا سیدھارت ہے اور انہ اپرے معنی انہ بھرم اگنو یعنی بھرم کی پوزہ کرتے ہیں اس کا سیدھارت یہ سمجھ رہا ہے پر بھرم نہیں بھرم یگ کے دوارہ ہی آتم روپ یگ کا ہون کیا کرتے ہیں انہ یوگیزن یہ چھ بیس ہے چھوٹھے دائے گا چھ بیس مصول انہ یوگیزن شروتر آدھی سمجھ اندریوں کو سنیم روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں دوسرے یوگیزن سبد آدھی یا سبد سپرس روپ رسگند ان کیا دار سے سمجھتے ہیں اندریوں میں ہون کیا کرتے ہیں اور دوسرے یہ ستائیس ہے دوسرے یوگیزن اندریوں کی کریواؤں کو پرانوں کی سمجھ کریاؤں کو گیان سے پرکاشت آتم سیم یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں اس کا عرض کیا ہے کہ کچھ کیول اپنے سوانسوں کو آتا جاتا دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کو موقش مانتے ہیں جیسے کچھ ایسے بتاتے ہیں ایک وقتی بتا رہا تھا کہ ہمارے گروہ جی ایک یوگی کریہ بتاتے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور دھان رکھو سوانس باہر آ رہا ہے سوانس اندر جارہا برس یہ دھان رکھو کہ سوانس باہر آ رہا ہے اندر جارہا یہ پرانوں کی کریہ دیکھتے رہو کہ یہ تمہارا دھان لگا رہے گا کہ سوانس باہر آ گیا اور اندر بھی لے لیا بتائیستے کہ یہ نہ جان لاؤں گے جب بھی آ رہا ہے اور دھا رہا ہے اس کا کیارت ہویا تو کہتے ہیں اس طرح کی سادنائے کر رہے ہیں یہ لوگ آپ دیکھئے گا اجائے نمبر چار کا آپ نے ستائیس پڑھ دیا اوٹھائیس پڑھاتے ہیں اجائے گیتہ اجائے نمبر چار کا آپ نے ستائیس پڑھ دیا جو دوسرے یوگی جن اندریوں کی سمپون کریہوں کو پرانوں کی سمست کریہوں کو یعنی سواس ہیں سواساں کے اوپر اندریوں ساری جان اندریوں کو لگا لیتے ہیں جان سے پرکاست آتم سیم یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں اٹھائیس میں کئی درو یگ سب مندی یگ کرنے والے کرنے والے ہیں یعنی در سے کتہ بندارہ کرا دیا کوئی مندر کا لٹھ کر دوا دیا کتہ کچھ اور چھوٹے موٹا دان کر دیا تو کہتے ہیں درو یگ کرتے ہیں بس اسی سے اپنی سنتوشٹی مان لیتے ہیں کتہ گو درمسالہ بنوا دی اور پھر تپس سے یگ روپ کرنے والے کچھ تپ کرتے ہیں تو تھا دوسرے کتنے ہی یوگ روپ کرنے والے وہ کیولی یوگ آسن کرتے ہیں اوپر پہر نیچے نے شروع کر لیا کھڑے رہے اور کتنے ہی اہنسا وادی تکشن ورتوں سے یتن سیل پرس سودھائے روپ جان یگ کرنے والے ہیں اور کچھ کتنے ہی تو اہنسا جیسے موپا پٹی باندھ گرننگے پہ رہا ہوں گونا بے کوئی انسا نہ ہو جا جیو نہ مر جا اور کچھ کے اول سودھائے کرتے ہیں جان یگ کرتے ہیں سودھائے مانے جان سودھائے جان یگ آئے سودھائے کو جان یگ کہتے ہیں کرنے والے انتیس میں اور تیس میں کہا ہے دوسرے کتنی یوگی جن اپان وائیو میں پران وائیو کو ہون کرتے ہیں ویسے ہی انہی یوگی جن پران وائیو میں اپان وائیو یعنی اپنے اندر کریاؤں سے اندر کی وائیو کو اوپر نیچے اپنا ابھیاس سے کرتے رہتے ہیں انہی کتنی ہی نیمت ہار کرنے والے ہیں کچھ کے اول فل آہری کرتے ہیں بہت کم آہر کر کے اپنا سیم کرتے ہیں کچھ پران آیام ہی کرتے ہیں پران آیام پران پرش پران اور اپان کی گتی کو روک کر پرانوں کو سواسوں کو پرانوں میں ہون کیا کرتے ہیں یہ سبھی صادق یوگ دوارہ پاپوں کا ناس کر دینے والے یگوں کو جاننے والے ہیں اس کارتی یہ ہے کہ یہ سبھی اپنی اپنی سادناوں کو یگوں دوارہ پاپوں کا ناس کرنے والے یگوں کو جاننے والے ہیں ان کی جو سادنا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ پاپ ناس کرنے والی ہے ہماری سادنا اکتیس میں کہا ہے ایک کروش ریشٹر جن یگ سے بچے ہوئے امرت کا نبھو کرنے والا یوگی جن سناتن پرم برہم سناتن برہم سناتن برہم یعنی تت برہم پرم اکثر برہم کو پرابت ہوتا ہے یگ سے بچے ہوئے یعنی دارمک ساستر نکل سادنا کرنے والا اس کارتی ہے ساستر نکل سادنا کرنے والا بکتی ہی اس سناتن پرم آتما کو پرابت ہوتے ہیں یگ نہ کرنے والے پروش کے لیے اے یگسے تو یہ منش لوگ بھی نہیں سکدائے نہیں تو پر لوگ کیسے سکدائے ہو سکتا ہے یعنی کتیس میں کہہ دیا جو بکتی سادنا نہیں کرتے وہ تو بلکل سارے برہنمائی ٹی ہوگی ان کی تا اب بتیس میں کمال کر دیا ہے چوتھے دھائے کا بتیس میں اس پرکار اور بھی بہت رہ کے یگ انہوں نے یہاں گڑھ بڑھ کر دی برم نے مکھے لکھ دیا وید کی وانی میں وید کی وانی تو یہ برم بتا ہی رہا ہے گیتہ میں یہ لکھنا تھا سچی دانند گھن برم کی وانی میں مکھے مانے ان کے مکھ کمل سے اچھریت وانی میں اب برم نے کار دکھاتے نہیں کہ دوارہ کیا ہوا ستر میں جھائے کا تیس میں سلوک یہ دیکھئے یہ ہے ستر میں جھائے اور تیس میں سلوک یہ تیس میں اوم تت ست ایتی نردیسہ ہے برم نے تیر ویدہ سمرتہ ہے برم نے کارتھینوں نے کیا ہے برم نے مانے سچی دانند گھن برم کا یعنی پرم اکثر برم کا ایسے یہ تین پرکار کا تیر ویدہ سچی دانند گھن برم کا نام کہا ہے یعنی برم نے مانے سچی دانند گھن برم یعنی پرم اکثر برم پورن پرماتما گیتہ گیان داتا اپنے سے انیک ویشم کر رہا ہے ہم پھر آتے ہیں واپس چوتھے جائے کے اب پھر باتیس میں سلوک میں یہ بندی چھوڑے کیسا نمول گیا نرین کیسا بٹھا بٹھا رکھا ہے ایم ایم بہو بھی دھائیگا ویتتہ برم نے مکھے ویتتہ مانے وشتار کے ساتھ ہے برم نے مکھے سچی دانند گھن برم کے مکھ سے اتریت عمرتوانی میں کرم جان ویدھیتان سروان ایم گیاتوا بھی موکس سے اب پڑھئے اس پرکار اور بھی بہترے کے یگ یہاں لکھ دینا سچی دانند گھن برم ارثات پرم اکثر برم پورن پرماتما کی مکھے مانے مکھ سے اتریتوانی مکھ سے اتریتوانی میں وشتار سے کہے گئے ہیں ان سب کو تُو کرم جان ہے من اندری اور کرم اور سارے کریاؤں کے دوارہ سمپن ہونے والے جان یعنی وہ اپنے سبھاوی کرم کرتے کرتے ہی ان کو کیا جاتا ہے اس کا عرص یہ بنے ہیں اس پرکار گیاتوا اس پرکار جان کر اس پرکار تتوہ سے جان کر ان کے انوستان مانے بگتی کریاں ساد ناؤں سے دوارہ تُو کرم بندر سے سروتہ مکھت ہو جائے گا اس کا عرص ہے کہ تُو ان کو جان کر ویدھیت ایوام گیاتوا وی مکھ سے یعنی پورن روح سے مکھت ہو جائے گا اس گیان کو سمجھنے کے بعد تُو بلکل پھر اس میں لکھئے انوستان کرنے سے تو پورن روح سے مکھت ہو جائے گا پھر اس یہ تتوہ گیان ہے جو سچیدانند گھنبرم کی وانی میں لکھا ہے اب یہاں بتایا ہے چوتھے دائے کے چوتیس میں سلوک میں اب اس گیان کو جو سچیدانند گھنبرم کی وانی میں لکھا ہے اس گیان کو تُو تتوہ درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو بھلی باتی ڈنڈوت پرنام کرنے سے ان کی سیوہ کرنے سے اور کپڑ چھوڑ کر سرلتہ پوروک پرسن کرنے سے وہ پرماتم تتوہ کو بھلی باتی جاننے والے تتوہ درسی نہ ہے تتوہ درسی نہ ہے تتوہ درسی نہ ہے تتوہ درسی سنت گیانی مہتمہ تجھ کو تتوہ گیان کا اپدیش کریں گے موسیقی 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 موسیقی